ساتھی و عذاب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے نائی و ایس اردو ٹکلاس ٹین سبق نمبر اٹھائیس خطوط نویسی اس میں ہم خطوط نویسی کے بارے میں پڑھیں گے اور اس میں کتنی طرح کے خطوط ہوتے ہیں کیسے لکھتے ہیں اور اس کے امپورٹنٹ کوششن اور ساتھ میں ورڈ شمننگ بھی دیکھ لیں گے اور اس کے آپ کو پی ڈی ایف بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گی سب سے پہلے تعریف ہے اس کو پڑھ لے دیں شاید کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہ ہو جس نے خط نہ لکھا یہ بیغام رسائی کا ایک اہم ذریعہ ہے خط کے ذریعہ اپنے خیالات اور جذبات دوسروں تک پہنچاتے ہیں ذاتی زندگی سے لے کر کاروباری دنیا اور سرکاری دفتروں تک میں اس کا اہم رول ہے اس سبق میں ہم آپ کو خط نویسی کے مختلف قسمیں اور اس کی مختلف اسلی بتائیں گے تاکہ عملی زندگی میں آپ کو خط لکھنے میں کوئی دشواری نہ ہو تو چلیے سمجھتے ہیں خط کیا ہوتے ہیں کتنے قسم کیا ہوتے ہیں اور کیسے لکھے جاتے ہیں خطوط نویسی کے اقسام کو سمجھ سکیں گے ساتھ دیکھیں سب سے پہلے بتایا ہے کہ خطوط کی قسمیں خطوط کو درزل تین قسموں میں باٹھا گیا تین طرح یہ خطوط ہوتے ہیں ایک ہوتے ذاتی خطوط یعنی جو اب آپ اپنے پرسنل ہوتے ہیں ایک ہوتے تجرباتی خطوط تجارتی خطوط بزنس پرپس سے اور ایک ہوتے دفتری خطوط یعنی جو آفس وغیرہ میں بھیجی جاتے ہیں ذاتی خطوط کیا ہوتے ہیں انہیں پڑھ لیتے ہیں کہ ذاتی خطوط اس خطوط کو کہتے ہیں جو اپنے دوستوں واقاری بھائی بہن رشتہ داروں کو لکھتے ہیں اور جس میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اپنے ہر سکھ دکھ کا بیان کرتے ہیں کوئی دشواری پیش آئے تو صلاح مشورہ طلب کرتے ہیں گویا ذاتی خطوط تمام رسمی تکالفات کو برطرف کر کے لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اور بھی چیزیں اس میں بتائی ہیں آپ نے ہاں سے دیکھ لیے اس کی جو ہے ایک پہچان کیسے لکھا جاتا ہے والد صاحب کا السلام علیکم والد پیاری رقیہ آداب خوش رہو سہی جی محترم استاد کو تسلیم و نیاز السلام علیکم استاد پیارے ساجد ڈیر ساجد خوش رہو عزیز علی صلی اللہ علیہ وسلم دعا چھوٹے عزیز پیارے بیٹے دعا خوش رہو اس طرح کے علقاء آپ کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں ذاتی خطوط لکھنے کا کیا پروشن ذاتی خطوط دو ہے پتہ تاریخ علقاء و عداب عرض مدہ نفس مضمون اختتامیہ دعائی جملے اپنا نام یا دستان دیکھیں یہاں پہ ایک لکھنے بھی دکھایا ہے کس طرح ہوتا ہے ذاتی خطوط مندرجہ زبالہ ہر خط میں ہوتا ہے سب سے بہر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کیسے لگے پتہ خط میں دائیں طرف اوپر کے کونے میں اپنا جیسے مکان نمبر بیال جزا کے با نئی دلی پھر اس کے بعد تاریخ تاریخ دی ہوتی ہے خط میں دائیں طرف اوپر کونے میں پتے پتے کے نیچے تاریخ لکھئے جیسے مکان نمبر یہ سا دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہیں جس کو پہلی بار خط لکھتے ہیں القاب القاب مدلہ شروع میں الفاظ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جیسے پیارے دوست والد محترم یہ سب جو ہے القاب کی قسم ہے تو دیکھیں ہاں پہ ہم آپ کو ایک خط کے طور پہ دکھا بھی دیتے ہیں کس طرح لکھیں گے آپ اگر آپ لکھنا چاہیں تو کس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے محترم دادا جان پیارے اشرف السلام آجی خوش رہو پھر اس کے بعد نفس مضمون ہے نفس مضمون کے اندر کیا ہوتا ہے جو چیز آپ مطلب ایک طریقے سے جس چیز کے لئے خط لکھا ہوا ہے جو پیاری رقیہ خوش رہو یہاں خیریت سے امید کرتے ہوں تم بھی خوش خیریت سے رسم خدود یہاں عموماً آداب کا استعمال نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے وہاں عرض مدد القاب کے بعد ہی شروع کر دیتا ہے جناب آجی عرض ہے اس طرح سے آپ کا پتہ پھر اس میں پتہ لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اختدامی گلمات ہوتے ہیں دعا با غیرہ اس میں دے دیتے ہیں ٹھیک ہے شکریہ کے ساتھ جواب کا منتجر یہ سب چیز ہوتی ہے پھر دستہ خط آ جاتے ہیں آپ کی بیٹی پھرانہ لفافے پر پتہ پتہ لکھتے ہیں جس کو بھیج رہا ہے اور جو بھیج رہا ہے دونوں اپنا پتہ بھیجتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ نمونہ دیکھئے بلک اب اپنا پتہ پھر جس کو بھیج رہا ہے پھر اس کا پتہ ٹھیک ہے جاں پہ ایک ایساپل کے طور پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹو فروم پہلے جس کو بھیج رہا ہے اس کا اور جو بھیج رہا ہے جہاں سے اس کا اٹھا اس طرح سے یہاں پہ دیکھیں چند نمونے مطلب کس طرح سے لکھا ہوا ہے مولا رحم خان دربنگا دوہزار تیرہ پیارے آسیر دعا خوش کل تمہاری سال گرہ ہے پچھلے تین چار سال تک اس مبارک موقع پر تمہارے ساتھ رہا ہوں اس سال تم اتنے دور مصروف ہو گئے کس طرح تم تک پہنچ نہیں سکا اس لئے تمہارے دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں خدا ایسے سیکھڑو دینا میں تمہارے لئے نیا جوش نئی امانگو نئی لہرہ تم سلامت رہو ہزارہ برس ہر برس کہو دن پچاس ہزار تمہارا اپنا جامل والد صاحب کے نام خط لکھنا ہے تو اس کی یہ ایکسامپل آپ کے سامنے آگئے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں تجارتی خطوط تجارتی خطوط کیا ہوتے ہیں پہلے سے سمجھ لیے تجارتی خطوط مقصد تجارت کی فروغ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں لکھتے ہیں ٹائپ کرتے ہیں اس بات کا خیال لگنا ہے کہ ہر طرح درست ہو اور دکھنے میں دلکش ہو مختلف تجارتی کمپنی اس خط لکھنے کا اپنا الگ الگ اسٹائل ہے ٹھیک ہے جیسے آپ یہ ہاشیہ سٹائل بلوک سٹائل ہوتا ہے تجارتی خطوط کی انتیج پہ ہوتا ہے سرنا ماس حوالیہ علقاب ٹھیک ہے دستخط نفس مضمون اختتامیہ دستخط اس کی ایکسامپل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیٹر ہیٹ کا سائز لیٹر ہیٹ کے سائز کبھی دیان نکھا جاتا ہے ہاشیہ سٹائل لیکن اس طرح لکھا ہوتا ہے یہاں پہ ایک ایک ایکسامپل کے طور پہ آپ کو بنا کے دکھا دیا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس لوک کیسا ہوتا ہے مطلب دیکھنے کا سٹائل ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا آتا ہے کیسے کیسے لکھا جاتا ہے لاسٹ میں آپ کا بنا ہے چلیے تو اس کی ایکسامپل دیکھ لینے کہ اگر تیجارتی خطوط ہو تو کیسے لکھا ہوتا ہے ایسے لکھا ہوتا ہے کتاب فروش کا نام کتاب فروش سبزی باق پٹنا بھی ہار پھر اس کے بعد جو ہے مینیجر کو لکھا ہے تو مینیجر اور یہاں ڈیٹ آیا ہے پھر آدھا برائے درجل کتاب پارسر سواری ریل گاڑی پٹنا اور وانا کرنے کی زحمت فرمائے بٹلی بزریے دائشتر پوست بچھوا دیں خدا کرے آپ بخیر اب جو جو چیز منگوانی ہیں کتاب ہوگے نام اور لاسٹ میں کس کون لکھ رہا ہو مینیجر مکتب جامعہ لیمیٹڈ جامعہ اگر نہیں دل لی نیاز مند آسل تو اس میں ان چیز طرح سے لکھنا ہوتا ہے بہت آسان ہے اب تیسرا جو یہ گور انہوں نے دے رکھا ہے بلوگ اس لوم نمونہ نیس بلوگ دفتری خطوط کیسے ہوتا ہے دفتری خطوط جس میں دفتر کیا کیا اس کی اقسام ہوتی ہے دفتری خطوط کیسے لکھا جاتا ہے سرکاری خط نیم سرکاری دفتری ٹھیک ہے یو آئی نوٹ آفیس آرڈر نوٹیفکیشن انٹرو سمیل پریس نوٹ سرکاری نوٹ ٹھیک ہے اس میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے کھاکہ لے دیا ہے مطلب کھاکہ سرکاری خط کیسے لکھتے ہیں محکمہ کا نام زیدی نام پتہ حوالہ نمبر سرکاری خط کا یہاں پہ اس کا ایڈرز جس کو بھی لکھ رہا ہنہاں پہ یہ ساری چیزیں اور پھر یہاں پہ ڈیٹ اور پھر جو چیز انگریل ہندی کے ساتھ اردو میں بھی عام مزامین وارانہ کورسز کتابیں تیار کرائیں اور بہت سے اردو سینٹرل ہندوستان بھر میں چل رہا ہے ابھی نائے اس نے کمپیوٹر شورٹ ہینڈ اور ٹائپ رائٹ ایڈی کتابیں تیار کرائیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں یہاں پہ دکھا رکھیں اب جو ہے سوال امپورٹنٹ پوششن جو آ جاتے ہیں وہ دیکھ جاتے ہیں کیا ہوتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے کہ خط کی قسمیں خط کتنے قسم کے ہوتے ہیں جواب خط تیس تین قسم کے ہوتے ہیں یہ آتا ہے دوسرا سوال ہے کہ ذاتی تو ایسا زوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ساپ دیکھیں ذاتی خط کن لوگ کو لکھتے ہیں ذاتی خط اپنے دوستوں کو احباب اور رشتہ ذاتی خط کتنے حصے ہوتے ہیں ذاتی خط کے چھے حصے ہوتے ہیں تجارتی خط کے کتنے حصے ہوتے ہیں تجارتی خط کے بارہ حصے ہوتے ہیں سرکاری خط کسے کہتے ہیں سرکاری خط وہ خط ہوتا ہے جس کے گریے حکومت بیرونی ملکوں کی حکومت اور اندرونی ملک کی ریاستی حکومت اور ان کے متعلق دفتروں اور پبلک سرویس کمیشن وغیرہ وہ لکھے جاتے ہیں اب بھائی کالی جگہ ہے کالی جگہ ہے آپ دوئے ہیں بہت آسانی سے دیکھ کے ان کے جوابات بھر لیں گا دیکھے اب جو امپورڈنٹ کوششن ہے وہ میں آپ کو بتایا دوں جو اس میں آ سکتے ہیں جو آپ کے پیپر میں کام آئیں گے جوالا ایک کوششن دیکھ لیتے ہیں دفتری خطوط کی اخصام کے نام دفتری خطوط کی درزل قسم سرکاری نیم سرکاری غیر سرکاری دفتری آدداشت آفیس آرڈا نوٹیفکیشن انٹرس میٹ پریس نور یہ سب جو ہے سرکاری اسمہ آئے دیتے ہیں مطلب جو تیسرا ہے دفتری اسمہ آئے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے آپ کے لئے اس کی پی ڈیو مگر کوئی بھی انفرمیشن ایسی یہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے تو پلیز ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں شکریہ